موسیقی نمازکار جناہ دیش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں اشوک شروازتہ ہو تو آج بیہار اگر کی بات کریں بیہار میں آج تیسرے دور دور کی پولنگ ہوئی اور اس تیسرے دور کے متدان میں کل ملا کر تیرے پن سے زیادہ تیرے پن فیزدی سے زیادہ ووٹ پڑے بہت بڑے بڑے جو دگج ہیں بیہار کے ان کی پرتشتہ آج کے جو آج کا جو پولنگ تھی اس پہ دعاو پہ لگی تھی دیکھنا یہ ہے انتظار تو ہمیں کرنا پڑے گا چناؤ نتیجوں کا لیکن کل ملا کر دیکھے تو پچھلے دوہزار دس کی تلنا میں جو آج پولنگ ہوئی وہ کچھ بہتر بتائی جاری ہے کچھ بہتر ہے لیکن اب انتظار ہے چوتھے اور پانچمیں چرن میں جو پولنگ ہوگی اور یہ دو آخری جو چرن ہیں اس پر ظاہر طور پر تمام پولیٹیکل پارٹیاں اپنی پوری طاقت جھوک رہی ہیں اور آج جنہ دیش میں ہم بات کریں گے کیونکہ اس پورے چناؤ کے دوران ایک مدہ بار بار اچھالا جا رہا ہے وہ بیہار میں باہری بنا بیہاری کا ایک جو مدہ اچھالا جا رہا ہے آج ہم اس کی بات کریں گے کتنا ریلیونٹ ہے بیہار میں یہ مدہ اس مدے پر آج ہم چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں آج کی چناوی سرکھیوں پر بیہار ویدان سبا کے تیسرے چرن میں تیرے پند دشاملوں تین دو پرتیشت ووٹ پڑے سب سے ادھک بکسر میں ہوئی ووٹنگ گیندری ویتمندری آرون جیٹلی نے کہا یوہ اور مہلائے بھاجپا کے ساتھ بڑی بڑھت کے ساتھ پارٹی کو ملے گی جیت اپنے گریش شیطر بکتی آرپور میں ہی گھرے مکہ منتری نتیش کمار لوگوں نے لگائے ویرود میں نارے اور راجت پرتیاشی تیجسوی اور متداتاؤں کے بیچ نوک جھونک تیجسوی کے ایک سمرتک کے روئیے پر متداتا بھڑھ کے یہ تو آج کی چناوی سرکھیاں تھی اور اب آج کے مدے کی بعد بیہار چناو میں اس بار بیہاری بنام باہری کا مدہ اچھالا گیا ہے بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار اور آر جی لی پرمک لالو پرساد یادہ دوارہ حال کے دنوں میں یہ سوال جنتہ سے پوچھے جانے پر کیا بیہار کو باہری چلائے گا یا پھر بیہاری بی جے پی نے قرار آپ پلٹ کر جواب دیا اور صاف شبدوں میں کہا کہ بیہاری ہی بیہار کا مکہ منتری ہوگا جی لی اور آر جی لی نے بی جے پی اور صحیح یوگی دلوں کے دورہ پردان منتری کے نام پر چناو لڑنے پر بیہاری اور باہری کا مدہ بنایا ہے اور طرف یہ ہے کہ یہ وہ پردیش ہے جہاں آچارے کرپلانی جارج فرنانڈیس اور شرد یادہ جیسے انہیں راجیوں کے جو نیتاؤں ہیں وہ یہاں پر آیا اور جنتہ نے انہیں سوچھا سے سوکارا ہے اور اپنا پرتنی دھی بھی بنایا اور تو اور بیہار سے روزگار کی تلاش میں نکلے لوگ خود کچھ پردیشوں میں اس سنکچت پرادیشک سوال یہ ہے کہ باہری کون ہے سمویدھان میں تو سبھی ناغریکوں کو دیش میں کہیں بھی آنے جانے اور رہنے کی کوئی منع ہی نہیں ہے اور کوئی بھی کسی بھی راجی سے چناو لڑ سکتا ہے اور وہاں سے پرتنی دھی ہو سکتا ہے اگر جنتہ اسے سوکار کر لے تو آخر یہ سنکین سوچ کیوں اپنائی جا رہی ہے جبکہ مہا گڑبندن کے ساتھ ایک راشتی دل کانگریس بھی ہے اور اس کی عددکش سونیا گاندی ہیں تو کیا یہ مدہ کیول نجی سورس کے لئے اٹھایا گیا ہے یا اس کا مقصد جنتہ کی بھاوناؤں کو بھڑکا کر مول مدوں سے ان کو بھڑکانے کا ہے آج یہی ہمارا مدہ ہے جس پر ہم چرچہ کریں گے وہ کہتے ہیں ہمیں بہاری نہیں چاہیے بیہاری چاہیے ارے نیتیز بابو میں ابھی کہتا ہوں بیہار کا مکھے منتری بہاری نہیں بنے گا بیہاری ہی بنے گا مگر آپ اکیلے بیہاری نہیں ہے تو یہ جواب دیا بھاجپا نے بھاجپا کے راشتی اردکش امیت شاہ نے یہ جواب دیا بیہار بیہاری بنا بہاری کے جو مدہ اچھالا جا رہا ہے اس پر اور آج اس مدہ پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ دو ورش پترکار شوڑے میں موجود ہیں رام کرپال سنگھ جی ہمارے ساتھ انکی سنگھ ہے دو ورش پترکار اور ہماری سمباد داتا ریتو ورما ہمارے ساتھ جڑیں گی پٹنا سے سب سے پہلے میں ریتو آپ کے پاس آؤں گا گراؤنڈ ریپورٹ لینے کے لئے نہیں کیونکہ اس سے پہلے میں رام کرپال جی سوال یہ ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں اور اس کا ویرود لگاتار ہوتا رہا ہے بیہار سے جب لوگ نکل کے باہر کام کرنے جاتے ہیں ایم این ایس جیسی پارٹیاں اور راج تھاکری جیسے لوگ جب ممبئی میں ان کا ویرود کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ باہری لوگوں کو نہیں آنا چاہیے پورا دیش جو ہے بیہار کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اس یہ مانسکتہ غلط ہے بیہار کے لوگ کہیں بھی جاتے ہیں کام کرتے ہیں ان کا دیش ہے تو سوال یہ ہے کہ بیہار میں یہ مددہ اچھالنا کیسے تک کیسے دیکھتے ہیں اس کو اشروک جی میں تو پہلے اس کو مددہ ہی نہیں مانتا اور آپ نے بھی جب یہ بات کہی ہے کہ جب مہاراست میں کچھ اس طرح کے اوانچت لوگ جب اس طرح کا نارے اچھالتے ہیں تو جو پرتکریہ بیہار اور باقی سارے لوگوں کی ہوتی ہے اسی پرتکریہ کے خلاف جا کر کے کیوں کوئی بیہار میں اس بات کو پچائے گا اور یہ دیکھئے مجھے عجیب سا لگتا ہے اور میں نے بھی جس دن پہلی بار سنا اور نیتیجی کے موہ سے سنا تو مجھے لگا کہ اوٹ کے لیے پتہ نہیں انہوں نے من سے بات کہی ہوئے کیوں کوئی سماجوادی جو لوہیا کا سمرتک ہوگا لوہیا کوئی بیہار کے نہیں تھے لوہیا پورے دیش کے تھے وہ سارے پرانتوں کے تھے سارے سماج کے تھے پر لب کیسے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں یہ آج کی تاریخ میں جیسے ہوتا ہے نہیں کہ ہو سکتا ہے اس سے بھی اوٹ مل جائے جو بھی والا ہے نا یہ جانتے ہیں اس سے ہی نہیں ملے گا اس سے بھی مل سکتا ہے اس بھی کے چکر میں اتنی طرح کی باتیں ہوتی ہیں جن کو کبھی بھی آپ ایک پڑھے لکھے آدمی سے آپ ایکشہ نہیں رکھ سکتے ہیں اور وہ باتیں جب ہم نیتاؤں کے نام سے سنتے ہیں تو سوائے ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ایک نیرارتھک کوسس رہے نیرارتھک کوسس میں بتا رہا ہوں سارتھک اس لیے نہیں ہو سکتے کہ آج کی تاریخ میں کوئی بھی سب بھی پڑھا لکھا آپ ان چالیس بر سے کم یواؤں کا اپمان کر رہے ہیں جو آپ کے اس ساماجی کے نیائے کے دور میں پیدا ہوئے جو جے پی مومنٹ کے بعد پیدا ہوئے اس جے پرکاس جی کے شتری کے نیچے آپ کھڑے ہو کر کے نیتا بنے جہاں جاتی توڑو جنےو توڑو یہ سب ناروں کے بیچ سمپون کرانتی کی بات کرنے والے بیچ آ جاتے ہیں کہ بیہاری بنام باہری جب کہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ درشن کی دریلتتہ نہیں ہے یہ ان لوگوں ان نیتاؤں کی دریلتتہ ہے جو اوٹ کے لیے کچھ بھی چھوڑنے کو اور کچھ بھی پکڑنے کو تیار ہو جاتا ہے انکی سنگھ جی آپ کتنے سہمت اور یہ بھی کیونکہ جو نسسو کو سروے راشتی سیمپل سروے ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بیہار میں سب سے زیادہ پلائن ہوتا ہے بیہار سے بیہار کے لوگ سب سے زیادہ باہر نکلتے ہیں دیش کے حصوں میں جاتے ہیں پرتی ہزار میں سے چھپن قریب قریب لوگ بیہار سے نکلتے ہیں باہر جاتے ہیں تو ایسے میں بیہار میں یہ کہنا کہ باہری بنام آپ لگتا ہے کہ یہ ویرت کا اچھالا گیا مددہ اشوک جان سے آپ نے یہ بات شروع کیے وہیں سے ہم لے رہے ہیں اور بلکل ہم پوری طرح سے اتفاق رکھتے ہیں رامکرپال جی کی بات سے اس کا دھناڈے راج ہے وہاں پہ ایک بچہ اگر پیدا ہو تو پانچ روپیہ ون اسٹو فائف کا ریشیو ہے پر کیپٹا انکم میں نیچرلی ہائر ایکونامی پر لوگ پلائن کرتے ہیں تاکہ وہاں کے ایکونامی میں جا کے سسٹین کریں بیہار کی ایکونامی میں وہ بیانسی نہیں ہے بیہار میں انڈسٹریز نہیں ہے روزگار نہیں ملتے ہیں اور آج تاجہ آکھلے کے حساب سے راستری اوسط جو پر کیپٹا انکم کا ہے اس کا چالیس پرسنٹ سر بیہار میں پر کیپٹا انکم ہے تو نیچرلی بیہار سے بڑا ورگ ہے جو کی نکل کے آیا ہے ہم خود آئے ہیں اور ہم اسی ابھاؤ کی وجہ سے آئے ہیں ہمارے پیتا جی باہر نکلے وہ بھی نوکری کرنے نکلے یوپی میں کیا الہاباد میں کیا لکھنو میں کیا ہم دلی میں آگئے تو نیچرلی یہ جو پرائیڈ انہوں نے ڈیولپ کرنا چاہا ہے وہ فیل ہو گیا بیہار میں اس طرح کا کوئی سنس نہیں ہے ہاں باہر کچھ لوگ جو بیہار سے نکلے ہیں وہ آپس میں جب بات کرتے ہیں تو بیہاری پرائیڈ کیونکہ ان کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ دلی میں کچھ لوگ ہمیں لوگ ڈاؤن اپان کر رہے ہیں کیونکہ مزدور زیادہ ہے تو اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے بیہار میں کہیں ایسینٹیمنٹ نہیں ہے انفارچونٹلی جب ڈی اینے کی بات موڈی جی نے کہی وہ کہی تھے انہوں نے نتیش کمار کے لیے ایکچولی اس کو انہوں نے نتیش کمار نے کیا کیا کہ اس کو ڈیولپ کر کے اور لوجیکل ایک فیلسی ہوتی ہے extension آف پریمائیس اس کو انہوں نے لے کے کہا کہ بیہار کا ڈی اینے دیکھ رہے ہیں بیہار کا ڈی اینے موڈی جی نے نہیں کہا تھا موڈی نے کہا تھا کہ نتیش کمار کے ڈی اینے میں یہ انہوں نے اس کے لیے کہا تھا وہ بیہار کے لیے نہیں کہا تھا لیکن اس کو لوجیکل فیلسی دے کے extend کیا اور اس کو بیہار کی رکرڈ یہ نے بتا دیا تو نتیش ایک کوسس کر رہا ہے کہ بیہار اینڈیتیس آر کوٹ ارمینرز جہاں بیہار ختم ہوتا ہے وہیں نتیش کی برکتی تو ختم ہوتا ہے ایکچولی لوجیکل فیلسی ہے بیہار نے اس کو کہیں ریسیب نہیں کیا دوسرا آپ کی ایک اکونومی کا جی ڈی پی میں میں دیکھ رہا تھا اسٹیٹ جی ڈی پی میں ایک بہت بڑا کمپوننٹ ریمیٹنس ہے جو باہر لوگ کمار ہیں وہ بیہار سے جمع کرتے ہیں اور خاص کر کے گلپ سے بہت زیلے میں آتا ہے سیوان ہوا مجفر پر ہوا تمام لوگ گلپ میں جا کے نوکری کرتے ہیں وہاں سے لاتے ہیں تو یہ بیہار والا جو ہے کہ بیہار کو بیہاری چلائے گا اور پھر کب نریند موڈی جی نے یہ کہا کہ نہیں بیہار میں بیہار کا چیف منسٹر نہیں ہوگا کہاں وہ مہاراست کا چیف منسٹر دینے جا رہا ہے ایک تو یہ سینٹیمنٹ کہیں بھرک نہیں کرتا ہے بیہار کا اور دوسرا یہ ہے بیہار بنام باہری جو کہہ رہے ہیں باہری دیش کے پردان منتری کو آپ باہری کہیں گے کوئی نے کوئی پردان منتری ہوگا اور وہ ضروری نہیں کہ بیہار کا ہو تو اگر وہ جاتا ہے الیکشن میں تو آپ کہیں گے یہ باہری ہے تو یہ ایپسرڈ لوجک ہے میرے خیال سے جب آپ کے پاس پاورفل آرگیومنٹ نہیں ہوتے ہیں تو تب اس طرح بیگ آرگیومنٹ پہ جاتے ہیں یہ انہوں نے ایک کوشش کی تھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی واسطہ میں اپیل ہوا چلی ریتو سے پوچھ لیتے ہیں ریتو پٹنا میں موجود ہے ریتو آپ نے کافی دورہ کیا ہے بیہار کا آپ کو لگتا ہے یہ بیہاری بنام باہری کا جو مدہ ہے یہ لوگوں کو کسی حد تک بھی چھوپایا ہے کیا لوگوں کے بھی چرچہ بھی ہوتی ہے اخباروں میں وہاں کا لوکل میڈیا اس کو کیسے لے رہا ہے دیکھیں بیہاری بنام باہری کی چرچہ اس طرح سے ضرور نہیں ہوتی لیکن ایک بات ہے جب سے اس طرح کے مدد شروع ہوئے جو رام کرپال جی نے کہا کی ووٹ کے لیے کچھ بھی والا تو کچھ بھی میں جتن رام مانجی کو مکھے منتری بنانے کے بعد ان کو مہاں سے ہٹانا لالو پرساد یادف سے ہاتھ جوڑنا ڈی ای نے کی بات کرنا اس پر پورا ایک راج میں ایک ابھیان چلانا کی ناکھون کاٹے جا رہے ہیں بال کاٹا جا رہا ہے ڈی ای نے سیمپل اکٹھا کیا جا رہا ہے اس کی جانچ ہوگی اس میں کہیں نہ کہیں لوگوں کی بھاوناؤں کو بھڑکانے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی ایک کوشش کی نیتیش کمار نے اور پھر بیہاری اسمیتہ کی بات اور آج کی تاریخ میں بیہاری یا پھر باہری کی جو بات کر رہے ہیں دیکھئے چناؤں جب سے شروع ہوا تب سے جس طرح سے وکاس کی بات ہو رہی تھی کسی بھی پارٹی کو چناؤں میں جاتے سمیں اپنے جو پانچ سال کا کارے کالے اس کا حساب کتاب جنتہ کو دینا اور جنتہ سوال کرتی ہے جب ایک طرف جو ایک تک کہہ سکتے ہیں کہ اگر انڈی اے گھٹ بندن لگاتار زور شور سے وکاس کے مددے کو اٹھا رہا اور تمام ایسی باتیں کر رہا ہے جس میں بنیادی سوودھائیں راجی میں نہیں ہے چاہے وہ پینے کا پانی ہو بجلی ہو سڑک ہو روزگار ہو دیوگوں کا نا آنا ہو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو چناؤں میں جنتہ اپنے نیتاؤں سے پوچھتی ہے تو جب کوئی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس لئے انہوں نے اس چھتروات کو اور اس چھتریہ بھاوناؤں کو لوگوں میں بڑھکانے اور بڑھانے کی کوشش کی اور یہ ٹھیک اتنا ہی جگھنے یا کہہ سکتے ہیں کہ اتنا ہی گھاتک ہے جتنا آپ سامفردائکتہ کی بات کرتے ہیں جب آپ کسی پٹل سے کرتے ہیں تو چھتروات کو اس طرح سے کھلے آم طریقے سے بڑھانا اور دوسری بات یہ بھی ہے جس طرح سے آرکشن کو لے کے بھرم پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی دیکھیں وہ بھی اسی طرح کا ہے وہ لالو پرساد یادف کر رہے تھے اس کو نیتیش کمار کر رہے ہیں بہار بنام بہاری کو جنتہ میں ایک یہ اسورکشہ کی ایک بھابنا پیدا کرنا یہ کس لیے کر رہے تھے کیونکہ جنتہ کے پاس جب جائیں گے ان کے بیچ میں اپنے کام کو لے کر تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے پچھنے 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 سال میں انہی دونوں لوگوں نے یہاں پر راج کیا ہے لیکن دونوں کے پاس اپنے پاس کچھ کہنے کو ہے نہیں آج کی تاریخ میں اس لیے یہ مددے ان مددوں کو اٹھا کے جنتہ کو مددے سے بھٹکایا جا سکتا ہے آرکشن پر ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں جی 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 تو میں آؤں گا آپ کے پاس رام کرپال جی سوال نہ پوچھے جائیں کیونکہ جب بات چلی تھی وکاس کی اور جب نتیش کمار نے لالو یادر سے ہاتھ ملایا تھا تو بہت سے بار بار یہ بات تلوی تھی کہ ان کو اپنے پانچ سال کا حساب دینا پڑے گا اس میں کوئی درہ نہیں اگر بیٹھے اس کے پہلے والے پانچ سال کا پہلا ان کا ٹرم دیکھیں تو وہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ دکھائی دیا پچھلے چناؤں میں محلاؤں کو جس طرح سے انہیں شکشہ کی اور سائیکل جس طرح سے چلی تھی وہ ایک سمبل بن گیا تھا بیہار کے وکاس کا لیکن اس بار پچھلے پانچ سال کا شاید ان کے پاس کچھ بتانے کے لئے نہیں تھا اس لئے ان کو اس طرح کی مدے بار بار اچھاننے پڑے دیکھیں پہلی بار جب نتیش ستہ جب نتیش کو سوپی گئی تو لگا کہ نتیش جی لالو سے الگ ہو کر کے اور لگا کہ اس ایک صدحانت کی راجنی تھی اور جو کچھ گلت ہو رہا ہے اس کے خلاف ایک بھگاؤتی تیور نتیش لے کر کے نکلے لگا کہ ستہانت کے لئے انہوں نے وہ سویدھا جنک پارٹی بھی چھوڑ دی تو ایک ستہ ملی لیکن جو اب جس طرح کا آچرن ہوا ہے اس میں لگا کہ وہ ستہ دوبارہ حاصل کرنے کے لئے باقی ستہانت کو چھوڑنے کو تیار ہیں تو جس ریورس ہو گیا میں ایک بات اصوک جی بتاؤں مجھے چکہ یاد آ رہا ہے بڑا ایموسنل ماملہ ہے سن چوہتر میں جس آندولن سے لالو نتی سے لوگ نکلے ہیں اس کی ایک لائن جے پی کے منج سے گائی جاتی تھی کہ یہ سب اپنا چلنے دے گے ہم نے قسمیں کھائی ہیں وہ جو نہیں چلنے دینے کی بات تھی اس میں تھا بھرستا چار چھتریتہ جاتیوات چھوہ چھوٹ یہ ساری چیزیں تھیں اور قسم کھائی جاتی تھی منج سے کہ یہ سب اپنا چلنے دیں گے ہم نے قسمیں کھائی ہیں پھر دیکھیں ہم ستہ کتنی بر بر ہے اور یہ جے پی کا تو سب کو پتا ہے دام بادھو جنےو توڑو لوہیا کا جو نارہ تھا جے پی نے کہا سمپونڈ اکراندی ٹوٹل ریولیوشن اور وہ سی ریولیوشن کے لوگ آج جب بتاؤں آج جب لالو جی نے جاتیتہ کا نارہ اٹھایا نتیز جی نے چھتریتہ کا نارہ اٹھایا سونیا جی نے سامپردائیتہ کا نارہ اٹھایا دیکھیں تینوں ایک منج سے بولے تھے اور تینوں تین مددوں کی طرف جب پہلی ریولیوشن کیا تھا اور بولے ہی نہیں اس کے بعد تو چلیے دونوں نے اس کو آگے بڑھ کے بڑھاوا بھی دیا آپ دیکھیں لگاتار نتیز وہاں انہوں نے چھتریتہ کا نارہ اٹھایا ڈی این اے کا اور اس کو یہاں تک لے آئے پھر کہ باہری ہے بہاری بنام باہری ہو گیا تو یہ جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو سے انکی سنگھ کہہ رہے تھے موڈی نے جو کہا تھا نتیز کا نام بھی نہیں لیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جب ایک تھالک ہیچی گئی تب مجھے لگا کہ یہ لوگتنطر کا ڈین اے نہیں ہو سکتا یہ سنٹنس یہ تھا یہ لوگتنطر کا ڈین اے نہیں ہو سکتا یہ کہا تھا اس کو انہوں نے حالانکہ میں اس بات کو جیسے انکی سنگھ نے کہا بلکل صحیح مانتا ہوں کہ اگر اس سب سے بچا جاتا ہو تو اچھا تھا لیکن وہ سب کوئی بیقتقت حملہ نہیں تھا اور کسی کے بار میں ایک دین اے کا لوگتنطر لیکن یہ جو آپ جو آپ جو بتا رہے ہیں آپ نے جو پرانے کس سے بتایا انکی سنگھ صاحب کہیں ایسا یہ ہم کیا ٹرانس فورمیشن دیکھ رہے ہیں نتیش کا اس بار پچھلے تین چار سال میں کہ وہ جو چین چیزوں کے لئے کھڑے رہ کے دکھتے تھے ان چیزوں سے بلکل پلٹ گیا یا پھر ہم یہ کہہ کہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں کہ راج نتی میں تو ہوتا ہی ہے تو اگر نتیش بابو بھی کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے نہیں اس میں تھوڑا سام ویری کریں گے ایسا نہیں ہے کہ نتیش نے کام نہیں کیا کام بہت زیادہ نہیں ہوا ہے اگر آپ ریل پیرامیٹرز دیکھ لیں تو واقعی وکاس نہیں ہوا ہے لیکن دو چیزیں ہوئی ہیں سڑکے بنی ہیں اور میرا ماننا ہے کہ اس دیش میں کوئی چیف مینسٹر اگلا ٹرم جیت سکتا ہے اگر صرف سڑکے خودوا دے جنتہ اتنی بری آہت ہے وکاس نہیں ہوتا ہے کہ وہ سڑکے خود ہی دیکھ کے ہی خوش ہو جاتی ہے کہ اب تو سڑک بنے گی ہیں پھر یہ کیوں اٹھانے پڑے مدھے تو یہ فرسٹ راؤنڈ میں ان کا یہ رہا اگلے راؤنڈ میں انہوں نے بجلی وغیرہ دی ہے بجلی پرچیز کر کے حالانکہ پاور جنریشن ان کا بہت خراب رہا ہے پلانٹ لوڈ فیکٹر کافی نیچے رہا ہے لیکن اس کے باوجود بجلی ملی ہے لیکن صرف اتنا ہی نہیں آپ تاجوب کریں گے کہ بیہار میں ڈیولپمنٹ پیرامیٹرز اگر ہیومنڈ ڈیولپمنٹ انڈیکس دیکھیں بہت بری طرح گرہ ہے آج بیہار جی ڈی پی میں آپ تاجوب کریں گے 3.5% کنٹریبیوشن ہے بارویں نمبر پہ ہے بیہار میں اگریکلچر بری اسٹھیتی میں ہے انڈسٹریز گروہ نہیں کر رہی ہیں آپ سچ پوچھئے تو وہاں پہ ترشیری سیکٹر کا تھوڑا بہت ہے جس کی وجہ سے یہ یہ سارے سوال چناؤں میں اچھا لے جاتے ہیں تو شاید اسی لئے انہوں نے یہ مدھے اچھا لے چناؤں میں کیونکہ نتیش کی پرابلم دوسری ہے نتیش دراصل ماس لیڈر نہیں ہے اپنے پرسنالٹی ان کی ہے جس میں وہ کیڑر ڈیولپ نہیں کر پائے پوری پارٹی ان کی کیڑر بنا ہی نہیں اس کا کیڑر نہیں بنا تو ان کو کسی کا کندھا چاہیے پہلے بیجے پی کا کندھا تھا اب جیسے چھوٹا انہوں نے سمجھا تھا بیجے پی رونے لگے گی اور ہمارا یہ سب کچھ ہے جب دیکھا تو پتہ لگا بیجے پی گئی تو سب کچھ نکل گیا تب ان کو ایک سمجھوتا لالو سے جو کہ بہت ہی عجیب سمجھوتا تھا کوئی بھی سماجوادی اگر ریال سنس میں ہے تو لالو سے وہ نہ کرتا سمجھوتا لیکن انہوں نے سمجھوتا کیا اور سمجھوتا کیا تو اس لیے کہ لالو کا ایک سٹرونگ کریکٹر کاسٹ کیڑر ہے جو کہ بہاں پہ ہے اور چودہ پرسنٹ ہے جبکہ یو پی میں نو پرسنٹ ہی صرف ہے تو چودہ پرسنٹ یہ اور مسلم یہ ان کو لگا کہ یہ دونوں آ جائیں گے کانگریس سے سمجھوتا کرنے کا کاران یہ تھا کہ ووٹ تو ان کے آٹھ پوائنٹ ش پرسنٹ ہے لیکن قریبیلٹی ملتی ہے تتھا قریبیلٹی تو نتیش نے یہ سمجھوتے صرف مجبوری میں کیے کیونکہ ان کے پاس اپنا کوئی کیڑر نہیں تھا یعنی جس کو میں ٹرانسورمیشن کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے دراصل وہ مجبوری بھی تھا وہ مجبوری تھی میں نتیش کمار کوئی کرنا اور مجبوری ان کو اس طرح سے اس طرح کے مدے اچھالنے کی کے لئے مجبور کر رہے ہیں جو جنتہ کے بھی جس کی چرچہ بھی نہیں ہوتی جس طرح سے بہاری بہاری کا کل کہیں گے تو کل مطلع 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 پھر الگ ہونا چاہے گا بلکل اس کی تو سیما ہے وہ اس طرح کے شیطرواد کو لے کر اگر آپ کل ایک میترہ کلیڈر نکلے گا وہ کہے گا بلکل بلکل شاید چناؤں کے بعد نیتاؤں کو پستانہ بھی پڑے اس طرح کے مدے اچھالنے کے لئے بہرحال بہت بہت شکریہ آج اتنا ہی وقت ہے چرچہ کے لئے پھر تو ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ انکے سنگھ صاحب اور موسکان کا کنکڑ مارو کس کی نظر لگی اس کو جلدی سے اتارو ہٹا دو دل سے یہ جو داسی چھائی ہے چلو 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 سواری آئی ہے خوشیوں سے جے بے بھرنے کی اب اپنی باری آئی ہے چلو 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 سواری آئی ہے خوشیوں سے جے بے بھرنے کی اب اپنی باری آئی ہے نیا بچاج سی ٹی ہنڈرڈ خوشیوں کا جیکپورٹ آ گیا ہے نیا چالیس ہوس پاور کھیتی کا باوس مہندرہ چار سو پندھرہ ڈی آئی ایک سو اٹھاون این ایم کا سروشریشٹ ٹاک اور زبردست پاور اینجن جو دے شاندار مائلیج کھیتی کے لیے خاص گیر سپیڈز اور پندھرہ سو کلوں کی لفت کپیسٹی کھیتی کا باوس مہندرہ چار سو پندھرہ ڈی آئی نیا بچاج سی ٹی ہنڈرڈ خوشیوں کا جیکپورٹ جنرہ دریش میں آپ کا ایک بہت پھر سواگت ہے اور اب آئیے آپ کو لیے چلتا ہے سیتا مڑی ویدان سوا شیتر جہاں کے مدد آتا ہوں کہ مددوں کو جاننے کا پریاست کیا ہمارے سمباد داتا آجے ویقرم سنگھ نے ووٹر چوک میں ہم اس سمیں ہیں سیتا مڑی ویدان سوا میں ایک چائے کی دکان پر کہتے ہیں کہ چائے اور پان کی دکان پر سب سے اچھا ماحول لیا جا سکتا ہے چناؤں کا اور لوگوں کی سمسیاؤں کو جاننے کا سب سے بہتر جگہ چائے اور پان کی دکان ہوتی ہے خاص طور سے بیہار میں ہم یہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں ان سے بات کریں گے اور چائے پیتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہے یہاں کے لوگوں کی سمسیاؤں اور کیا ہے یہاں کے لوگوں کی امیدیں یہاں کے پرتنیدیوں سے آپ بتائیے سب سے پہلے کیا یہاں کی سب سے بڑی سمسیہ ہے یہاں کی سب سے بڑی سمسیہ ہے میں بیجائے کمار ایک سکھک بیروزگار بیکتی ہوں سرکار اپنے اسطر سے یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں کی بیروزگاروں کے لیے ہم ترہ ترہ کی یوزنائیں چلا رہے ہیں لیکن یہ ساری بات ڈھکوشلہ ہے سرکار کی کہیں سے کوئی بیوستہ نہیں چلائی جا رہی ہے یہاں نہ کوئی اچھے ڈھنگ کی پڑھائی کا محول ہے نہ مریجوں کو کے لیے صدرہ اسپتہ لیا پراتھمک سواستکیندر پر اچھی سوبیدھائیوں پلت کرائی گئی ہے کبھی ڈاکٹر صاحب نہیں آتے ہیں تو کبھی کمپاؤنڈر صاحب نہیں رہتے ہیں کبھی ساہیک نہیں رہتے ہیں تو کبھی سرب کی دبا نہیں ملتی ہے تو کبھی کتا کاٹنے کی دبا نہیں ملتی ہے یہ ساری بیوستہ ہیں یہاں کی سرکار کی یہاں کی مخجے سو یہ ہے سرک بجلی پانی ٹھنگ سے نہیں ہے اسپتال کا کمی جو ہے دو چیز دیکھیں ہیں ہم کو خود باستہ پڑا ہے کتا کاٹنے کا تو جس کے لیے جلہ کے چار مکھ خیالے میں ہم گئے کہیں کوئی ٹریس نہیں ہے سیتہ مری سنورسہ ریگا اور بثنا تینوں مکھ ہسپتالوں میں ساپ کا اور کتا کے کاٹنے کا یہ دبا اپلوبد نہیں ہے بلیک سے ملتا ہے تین سو چھتیس روپیہ میں سب سے بڑی سمسے آپ کو کیا لگتی ہے یہاں کی سب سے بڑی سمسے کسان کے ہے کسان کا کوئی نیتا جو ہے پیوشنیڑے کسان کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے کسان کا گھنڈہ مطلب جو ہے ریگا میل لے لیا آج تک کسان کے کوئی سرکار کوئی سرکار اس پر نہیں سترہا کسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ریگا میل مطلب گھنڈہ لے لیا ابھی تک ایک پیمنٹ کسان کو جو نہیں ملنا ہے کسان پیسہ کے لیے ممتازہ سادی ہے بیاں ہے سو پیسراد ہے کوئی پیسہ کے لیے ممتازہ سرکار اس پر کوئی مطلب جان نہیں دے رہا ہے آپ بتائیے آپ کے لیحاظ سے سیتہ مڑھی کی کیا ہے سب سے بڑی سمسے سیتہ مڑھی کے سب سے کمجوری یہی دیکھ رہا ہے یا ہر دی اے پی 32 روپے 30 روپے دھان سیپ 800 کے کونٹل ہے 800 کے اس میں کیا ہو گا جاند 1500 روپیہ کٹھا پر مانگتا ہے روپنے کے لیے سرکار اس کے لیے کہاں سوئے ہوئے کی کہتے ہیں کہ جب ایلکسن آتے تھے نیتا کہتے ہیں کہ ہم ہے ہاں جو ایلکسن ختم ہو جانے کے بعد وہ گھر میں جا کے سو جاتے ہیں جب ان کے پاس آتے تھے کہتے ہیں کون ہے آپ آپ کو تم چیند ہی نہیں ہے کہاں جائے ہیں نیتا جی آتے نہیں ہے لیکن بکاس کے بڑے بڑے دعوی سرکار کر رہی ہے کیا ہے کچھ زمین پر سکھا اور سواست بیلکل گیڑے ہوئے ستھتی میں ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ اچھے اچھے پرائیوٹ ویڈیالے میں پڑھاتے ہیں جو سامان جیبان آستر جیتے ہیں وہ سرکاری ویڈیالے میں بھیجتے ہیں اور سرکاری ویڈیالے میں وہ ہی جو ہے تو کھچڑی چوکھا جو بنتا ہے بس اپنا ہی ملتا ہے جاتی کے نام پر نیتا لوگ اپنے جات سے بہت سنکھا کے جو ہوتے ہیں وہ ٹکٹ لے لے آتی بھوٹ لے لیتے ہیں لیکن جیتنے کے بات یہاں کا جانتا ہی جو ہزو مطلب مات کھا جاتا ہے نیتا تو کوئی نو کوئی جیتتا ہی ہے کوئی ہارتا ہی ہے انتو باتواز جانتا ہی ہارتا ہی ہے اس پیٹل میں تو جب جائیے تب کہہ گا دبائی کوئی ہے یہ نہیں ہے کوئی دبائی یہ نہیں ہے دیکھ لے گا سن لے گا پرائیوٹ میں لکھ دے گا پرائیوٹ کے ڈھیوہا ہوگا تک چائے ختم ہونے کو ہے لیکن یہاں کی لوگوں کی سمسیائیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں سوویدھائیں سرکار دیتی ہے لوگوں کو جانکاری ہی نہیں ہے کہ ان کو کیا سوویدھائیں سرکار دے رہی ہے کہنے کو تو بڑی لمبی چوڑی فہرشت ہے سوویدھاؤں کی لیکن لوگ ابھی بھی پریشان اور ہتاس ہیں کیمرہ میں لکشمی کانت کے ساتھ عجیب کرم سنگھ ڈی ڈی نیوز سیتہ مڈھی تو تو ووٹر چاک سیتہ مڈھی سے تھا اور چناؤ سے جڑی کچھ انہیں خبرے پر نظر ڈال لیتے ہیں چناؤی ایکسپریس میں کیندری ویت منتری اورنجیٹلی نے کہا مکھ منتری کا چہرہ نہ ہونے کا نہیں ہوگا کوئی نقصان ہریانا جھاڑکنڈ اور مہاراشت میں نہیں تھا کوئی چہرہ پھر بھی ملی تھی جیت کیندری دور سنچار منتری روی شنکر پرسات کا بیان جات پات سے اوپر اٹھ کر لوگوں نے ڈالے ووٹ کہا اس بار کے چناؤں میں ایتحاسی راجنی تک بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا راجت سپریمو لالو یادو کا دعوہ راج میں مہا گڑ بندھن کی لہر بھاشپا میں ہے ہتاشا کا محول کیندری منتری وینکا یا نائیڈو کا بیان لوگ چاہتے ہیں پریورتن پاچو چڑنوں میں بھاشپا رہے گی آگے نتیش لالو کی چوڑی کو لوگ کر رہے ہیں ناپسند بھاشپا نیتا سوشیل موڈی کا مہا گڑ بندھن پر حملہ کہا پردھان منتری نریندر موڈی سے ڈر گیا ہے گڑ بندھن بولے مکھے منتری نتیش کمار جن کے ساتھ کھڑے ہیں انہیں راج کی جنتہ کبھی سویکار نہیں کرے گی بکتیارپور میں مدان کر باہر آئے مکھے منتری نتیش کمار کے خلاف ستھانی لوگوں نے کی نارے بازی سمسیاؤں کو نہیں سننے سے تھے ناراض رادھوپور سیٹ سے راجت امیدوہ تیجیسری یادو کا بیان ایک طرفہ رہیں گے چناؤں نتیجے راج میں مہا گڑ بندھن کی بنے گی سرکار بہیڑی کی چناؤی صفحہ میں کیندری منتری رامویلاز پاسوان نے کہا راج میں اینڈیا کی دو تیہائی بہمت سے بنے گی سرکار بولے مہا گڑ بندھن کا ہوگا سوپڑا سا چوہسے چرن کے لیے کانگرس نے پرچار ابھیان کو دی تیزی کانگرس اپاد دیکش ڈاحل گاندھی کل مدھوبنی کشنگنج اور کٹھیار میں تین چناؤی صفحہ کو کریں گے سمبودیت بھاشپا کے راشتری پروکتہ ایم جے اکبر نے کہا پردھان منتری ناریندر موڈی بیہار کے بہتر بھوش کے لیے لڑ رہے ہیں مہا گڑ بندھن کو بتایا جھوٹے وادوں کا گڑ بندھن سوٹی چناؤی ایکسپریس سیسی کے ساتھ آج جنہ دیش میں بس اتنا ہی ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت لیکن ہم آپ کو بتا دے ہر روز بیہار ویدان سوا چناؤ پر ہمارا اکار اکرم وشیش کار اکرم جنہ دیش رات کو ساڑھے آٹھ بجے آپ دیکھ سکتے ہیں صرف ڈیڈی نیوز پر فلال اجازت نمسکار موسیقی